تو آج ہم بات کرنے والے ہیں واتس ایپ کی کچھ اپ کمنگ اپ ڈیٹس کے بارے میں جو کہ ابھی تو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گی لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو یہ یوز کرنے کو مل جائیں گی اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپ دیس تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو میں اپ ڈیٹس آپ کو بتانے والا ہوں یہ ابھی کے لیے تو آپ کے پاس نہیں ہوں گی اگر یہ آپ پرانی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے پھر تو آپ کے پاس یہ آویلیبل ہوں گی تو یہ لوگ وہی یوز کر سکتے ہیں جو بیٹا ورژن یوز کرتے ہیں تو بیٹا ورژن کو انیبل کیسے کرنا ہے اگر آپ آنے والے جو نیو فیچرز ہیں جو نیو اپ ڈیٹس سے پہلے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا دیجئے گا میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں گا کہ آپ بیٹا ورژن کیسے یوز کر سکتے ہیں پلیسٹھوڑ کے تو اب بات کرتے ہیں ان پانچ اپ ڈیٹس کے بارے میں تو سب سے پہلی جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہے میسیج ایکسپریشن کے بارے میں جیسے کہ آپ نے فیس بک وغیرہ پہ یا اور سوچل میڈیا پہ دیکھا ہوگا جیسے آپ کو کوئی میسیج کرتا ہے تو آپ اس میسیج پہ فائیو سیکنڈ تک پریس کرتے ہو تو وہاں پہ آپ اس میسیج کا رییکشن دے سکتے ہیں کہ آپ اس میسیج سے سیڈ ہو ایمو جی آتے ہیں تین چار تو وہ والے آپ اب وٹس ایپ کے میسیجز میں بھی دے سکو گے تو یہاں پہ جو دوسری اپ ڈیٹ ہے وہ ہے کور فوٹو کے بارے میں جیسے کہ آپ نے فیس بک پہ ٹویٹر پہ یا اس طرح کے سوچل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی پروفائل ہوتی ہے پروفائل کے پیچھے کور فوٹو ہوتی ہے تو اس طرح سے اب وٹس ایپ میں بھی آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کہ آپ کی ڈپی کے پیچھے ہی ایک کور فوٹو آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تیسری جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہے سرچ بٹن کے بارے میں جیسا کہ آپ نے چیٹ اوپن کرتے ہو اور چیٹ کے ہوئے آپ 3 ڈوٹ پہ کلک کر کے وہاں پہ ایک سرچ کا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آپ کوئی بھی میسیج سرچ کرتے تو وہ پوری چیٹ میں سرچ کر کے آپ کو دکھاتا ہے تو اب کیا ہوگا اب آپ اس کی پروفائل پہ کلک کرو گے جہاں پہ آپ میسیج کال کے اس کی ڈپی کے نیچے آئیکن نظر آ رہے ہوں گے تو آخر کی آئیکن آپ کو وہاں پہ سرچ کا مل جائے گا تو آپ وہاں سے سنگل کلک سے یعنی شورٹ کٹ وہ انہوں نے دی دیا ہے آپ سنگل کلک کرو گے آپ کو میسیج سرچ کرنے کا کہہ دے گا اور آپ اس کے پوری چیٹ میں سے کوئی بھی ورڈ یا کوئی بھی بات آپ سرچ کرنا چاہتے تو وہ اس کے میسیج سے آپ آسانی سے سرچ کر سکو گے تو یہاں پہ چوتھی اپ ڈیٹ ہے وہ ہے ورڈس اپ ٹیٹس کے بارے میں سٹیٹس پرائیویسی مطلب کہ جیسے آپ جب سٹیٹس لگاتے ہو تو آپ کو اس کی سیٹنگ میں جا کے پرائیویسی میں جا کے سب سے پہلے بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے ان دس کو آپ نے سٹیٹس شو کروانا ہے یا ان دس کو نہیں کروانا یا سب کو کروانا ہے جو تین اپشن آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ اب آپ کا کیا ہوگا جیسے آپ ورڈس اپ کے سٹیٹس لگاؤ گے تب ہی آپ کو بتا دیا جائے گا اور دکھا دیا جائے گا کہ ان کے پاس شو ہوگا ان کے پاس نہیں ہوگا اس طرح سے وہ سارا کچھ اب آپ کو شوٹ کٹ طریقے سے دیکھنے کو مل جائے گا تو پانچمی اور آخری اپ ڈیٹ کیا ہے ہمارے پاس وہ ہے گروپ کالنگ کی جیسے کہ آپ سنگل کال کرتے تو وہ بڑی ساری ڈیپی آ جاتی ہے اور ایک بندے سے جیسے نورمل آپ کو یو آئی دیکھنے کو مل جاتا ہے ورڈس اپ کا تو وہ ہی چل رہا ہے لیکن یہاں پہ ورڈس اپ کے گروپ پہ اگر آپ کال کرو گے تو اس کا یو آئی یا اس کا جو ڈیزائن ہے وہ سارا چینج کر دیا جائے گا تو اس میں آپ کو ایک چھوٹ چھوٹے بوکس دیکھنے کو مل جائیں گے تو اس کے ذریعے آپ اپنے جو جن کے ساتھ کال کر رہے ہوگے گروپ ممبر ان کو دیکھ سکیں گے کون کون ایڈ ہو چکا ہے ایک ویڈیو کال یا آڈیو کال میں کون کون نہیں ہوگا تو یہ تھی کچھ اپ ڈیٹس جو کہ آپ کو بیٹا ورڈن پہ ہی دیکھنے کو ملے گی اگر آپ کمنٹ کرتے ہو تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ بیٹا ورڈن کیسے یوز کر سکتے ہو تو اگر آپ ان سب اپ ڈیٹس کو پک کے ساتھ یعنی کہ وہ کیسی دکھتی ہیں چیزیں سارا کچھ اگر آپ خود دیکھنا چاہتے تو آپ کیا کرو گے آپ ان کے ٹویٹر پہ جاؤ گے ٹویٹر کا نام ہے یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں وا بیٹا انفو کے نام سے آپ سرچ کرو گے تو پہلا پہلا یوزر آجے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہو وہاں پہ انہوں نے پورا بلوگ دیا ہوا ہر ایک بلوگ ہر ایک پوسٹ کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے تو آپ وہاں پہ اچھے سے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہو تو یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ